دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ یہودی اپنی میت کو کیسے دفناتے ہیں جب یہودی برادری میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کو چادر سے ڈھام کر آنکھیں بند کر کے فرش پر لٹایا جاتا ہے اور قریب ہی شما روشن کر دی جاتی ہے احترامن میت کو کسی بھی وقت اکیلا نہیں چھوڑا جاتا اس کے ساتھ ساتھ میت کے قریب کھانا پینا بھی ممنوع ہوتا ہے عام طور پر یہودیوں کے اندر کفن دفن کی رسومات سر انجام دینے کے لیے رزاکاروں کی ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جس کو شیورہ قدیشی یعنی مقدس لوگ کہتے ہیں میت کو غسل و کفن دینا اور ان کو یہودی روایات کے مطابق دفن کرنا انہی لوگوں کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے یہودیوں میں مسلمانوں کی طرح تدفین کا عمل جلد از جلد انجام دیا جاتا ہے میت کو ہنود کرنا یا جلانا منع ہے البتہ اگر مرہوم نے آزہ اتیے کے لیے وقف کیے ہوں تو اس کی مشروط اجازت دی جا سکتی ہے ایک دفعہ کفن پینانے کے بعد میت کو تابوت یا کفن سے باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی تک کہ میت کے دشمن اس کو اس بیبسی کی حالت میں نہ دیکھ سکیں اسرائیل کے اندر میت کو دفناتے وقت تابوت استعمال کرنے کا رواج نہیں البتہ اگر تابوت استعمال کیا جائے تو اس میں سراخ رکھے جاتے ہیں یہودیوں میں دفنانے کی ایک رسم یہ بھی ہے کہ میت کا عزیز اس کے کفن میں ایک مشت حاک ڈالتا ہے یہودی قانون کے مطابق میت کی قبر کے اوپر شناحت کے لیے ایک پتھر لگانا لازمی ہوتا ہے اس پتھر پر مرہوم کا نام تاریخ پیدائش اور چند دیگر ضروری معلومات لکھی جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ